بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیر سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں آمین سمہ آمین تو بھئی ماہ رمضان تو آئے بھی اور چلا بھی گیا اتنا پیارا مہمان ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب رمضان آئے اور ان کی رحمت و برکت لٹا کر چلے گئے تو ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھے روزیں گزرے ہیں اور بہت اچھے اللہ پاک بس ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما آمین سمہ آمین تو بھئی یہ دیکھیں آج ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں لے کر آج آج ہے تو بھئی تاک رات جا رہے ہیں ہم زالون تو وہاں پر ترابیہ کا احتمام ہے شروع سے ہی ہے لیکن ہم لوگ نہیں جا پائے آج ہم تاک رات میں وہاں پر جا رہے تھے تو یہ میں دکھا رہی تھی اپنا کراچی کہ رات میں کس قدر کی رونک یہ ہو رہی ہیں خوب تو بھئی ہم جا رہے تھے تاک رات میں عبادت کرنے کے لئے تراوی کے احتمام تراوی کا جاہ احتمام ہوتا ہے وہاں پر پھر تاک رات میں پوری رات عبادت کا ہوتا ہے احتمام اور بھئی رات میں صلاة التصویح بھی دیر راستے پڑھائی جاتی ہے تو بہت اچھا دل لگتا ہے سب ایک ساتھ مل کر دعائیں کرتے ہیں بڑی اچھی رکعت انگیز دعائیں ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پیارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ شب قدر کو آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں تو بھئی شب قدر اکیس تئیس پچیس ستائیس یا انتیس کوئی سی ورات میں شب قدر ہمیں اللہ پاک ہمیں مل جائے تو بس یہی دعا کرنا کریں ان سب پانچ راتوں میں عبادت کریں تو کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے تو بھئی انشاءاللہ ہم سب ان راتوں میں جا کر عبادتیں کریں گے تو ہم جا رہے تھے ہم زالون وہاں پر ہم نے جا کر میں دکھاؤں گی تھوڑا سا ماں کا دکھاؤں گی زیادہ نہیں دکھاؤں گی تو وہاں پر الاؤ نہیں ہے کیمرہ مطلب ویڈیو وغیرہ بنانا تو سب لیڈیز کا لگ احتمام ہوتا ہے اور جینٹس کا لگ ہوتا ہے تو پردے کے ساتھ ہم آئیے دیکھیں ماشاءاللہ اب لوگ سب آنے شروع ہو گئے ہم تو بہت جلدی چلے گئے تھے لوگ آنے شروع ہو گئے تھے اور بہت اچھا دل لگا ہم رات میں وہاں سے تین بجے واپس آئے تو بڑا زبردست وہاں کا محول بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی دل لگتا ہے عبادت کرنے میں اور سب مل کر ایک ساتھ بڑے اچھی دعائیں کرتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں اپنے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی سب ضرور جاگنے والی راتوں میں تاک راتوں میں عبادت کا احتمام کریں خوب دعائیں کریں تو بھئی یہ اگلے دن کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو تھوڑا چل رہی ہیں تیاریاں اور کس بات کے تیاریاں چل رہی ہیں تو بھئی یہ دیکھیں تھوڑا ہو گئی سیٹنگ بچوں کے بیٹھنے کی ہو رہی ہے اور دوسرے کمرے میں لگ رہے لگا رہے دستخان لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو بھئی آج ہے بچوں کی افتار پارٹی تو بچے جو ہمارے مدرسے کے ہیں ٹویشن کے ہیں ان کے لئے آج افتارٹی کا ہے تمام کیا گیا ہے اور کیا کیا چیزیں بنیں گی کیا کیا ان کے لئے افتار میں بنے گا تو وہ سب میں آپ سے شیئر کروں گی سب آپ کو دکھاؤں گی تو بھئی جو بڑے بچے تھے ان کے روزے تھے چھوٹے بچوں کو ہم نے ایسے ہی بلا لیا تھا کوئی بات نہیں چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں ساتھ میں تو جب تو بڑا اچھا لگتا ہے سب بچے ایک ساتھ مل کر افتار کریں گے اور بچے بڑے خوش تھے ہم نے سوچا چلے بھئی بچوں کو آج ان کے افتار پارٹی کا دیتے ہیں تو میں نے اور میری بیٹیوں نے لیا احتمام کیا چیزیں بنائیں گے دیکھیں گے آپ کیا ان کے لئے آج بننے والا ہے تو بچے بڑے خوش تھے کہ چلو آج اپنی تیچر کے ساتھ تو باجی کے ساتھ روزہ افتار کریں گے تو بچے بھی آنے والے تھے ہم دن میں سے ہی لگ گئے تھے کام کرنے کے لئے تو افتیاری بڑا رہی تھی بہت ساری تو بھائی دن سے ہی لگنا پڑ رہا تھا یہ دیکھیں بنائے ماشاءاللہ بریڈ پکوڑے جو کہ میں اور میری بیٹی پکوڑے مل کر بنا رہے تھے اور بھائی چھوٹی والی بیٹی جو ہے سکینہ جی وہ بنا رہی تھی پروٹ چاٹ جو ہوتے ہیں چندے آلو کے چندے والے جو پکوڑے ہر گھر میں بنایا جاتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں وہ بن رہے تھے اور بھائی دھر بن رہی تھی فروٹ چاٹ اور یہ بن رہے تھے دہی بڑے تو بھائی یہ بڑے زبردستی افتار کی تیار یہ چل رہی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ بچوں کو سب چیزیں بہت پسند آئی تھی تو یہ دیکھیں بھائی بن رہی ہیں دہی بڑے بوندی والے دہی بڑے ہیں ان کو بوندی جو ہوتی ہے پیکٹ والی تھی ہم نے گھر پر نہیں بنایا تھے اس کو بھگو دیئے تھے نیم گرم پانی میں اس کے بعد ایک گھنٹہ بھگونے کے بعد ان کو نکالا تھا اس کے پر دہی ڈالا ہے اور بھائی پاپڑی ڈال لہی ہیں سکینہ جی اس کو سجا رہی ہیں اچھا سا دیکوریٹ کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں بھائی پاپڑی ڈالی جا رہی ہے فیس کے پر یہ کیا ڈالیں گی مسالہ ڈال لیں ہیں چاٹ مسالہ جو دہی بڑوں کا مسالہ ہوتا ہے وہ ڈالا جا رہا ہے ماشاءاللہ اور اتنی ساری ماشاءاللہ افتیاری ہو گئی تھی اور بھائی یہ دیکھیں چنے ہیں یہ کالے چنے کی چاٹ بھی ہے اور یہ میں نے بنائی تھی پکوڑے بڑی بیٹی نے فاطمہ جی نے بنائی تھی چاٹ بنائی تھی اور بھائی بنایا تھا شربت تو یہ دیکھیں بنائی تھی کالے چنے کی چاٹ اور یہ بن گئے ہیں پکوڑے ہمارے ہو گئے تیار ماشاءاللہ الحمدللہ اور بہت زبردست بنائی تھی سب کو بہت پسند آئے تھی بریٹ پکوڑی بھی بن گئے ہیں تو دستخان لگانے کی تیارییں ہو رہی ہیں بس بچے بھی آنے والے تھے اور آگئے تھے بچے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ باتے باتے کر رہے تھے تو بھئی بچوں کے لئے چاول بھی بن گئے تھے ہو گئے تھے تیار تو یہ سب چیزیں ہم نے پہلے ہی بنا کر رکھ دی تھی دستخان لگ گیا تھا اور بھئی بچے آ رہے تھے آ گئے تھے تو دوسرے کاملے میں بیٹھے تھے ہم نے کہا چلو بھئی اب ٹائم ہونے والا ہے تو آ جائیں سب دستخان پر بیٹھ جائیں تو بھئی سکینہ جی سب کو بلا رہی تھی بڑا دل لگا بہت اچھا لگا بچوں کو بڑا اچھا لگا افتار پارٹی میں اور افتار کر کے ہی بچوں کو ماشاءاللہ اتنا انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں بس اب کھانے کی گنجائش نہیں ہے باجی آپ نے تیسائی چیزے بن آلیم کھانے کی گنجائش نہیں ہے ہماری لیکن پھر بھی ہم نے ان کو کھانا بنایا تھا تو تھوڑا تھوڑا کھانا بھی کھلایا ان کو تو بھئی بچے آگے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں افتار کا ہو رہا ہے ٹائم تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اور بھئی افتار کرانے میں بچوں کو بہت ہی ہمیں بھی بہت خوش ہو رہی تھی بچے بڑے خوش ہو رہے تھے تو بہی بڑی زبادستی افتار پارٹی ہو گئی تھی آج بچوں کی ماشاءاللہ الحمدللہ سب چیزیں تیار ہیں دسترخان بلکل لگ گیا ہے اور بس کچھ ہی منٹ باقی تھے تو بچوں کو کہا جلللی سے آجائے بیٹھیں دسترخان پر سب دعا کریں اللہ سے اچھے اچھے دعا کریں اور افتار کے ٹائم جو دعا کی جاتی ہیں اور بھئی سہری کے ٹائم جو دعا کی جاتی ہیں وہ بہت قبول ہوتی ہیں روزہ دار کے دعایں اللہ پاک بہت قبول کرتا ہے جو اگر وہ سہری کے ٹائم دعا کرتا ہے یہ روزہ افتار کے ٹائم دعا کرتا ہے تو سب ضرور ضرور اس بات کی ترقیب کریں کہ روزے کے ٹائم سہری کے ٹائم ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا لگا سب کو اور سب افتاری بچوں کو بہت بہت پسند آئی ماشاءاللہ تو بھئی ہو رہا ہے افتار کا ٹائم اگر ویلوگ پسند آئے آپ کو تو ضرور چینل کو پلیس کر لیجئے گا سبسکرائب ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے اور رمضان کی جتاک راتوں میں دعائیں کریں گے میں بجے بھی بہت یاد رکھے گا میں بھی آپ سب کو بہت بہت یاد رکھوں گی اور بھئی اگلے ویلوگ میں شاید انشاءاللہ ایت کے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت کم میں نے رمضان میں ویلوگ بنائے ہیں تو بس آپ لوگوں سے اضافت چاہتی ہوں آپ دیکھیں انجوائے کریں اور اپتیار کریں ہمارے ساتھ تو بچے بات میں آپ کو دیکھوں گے بہت اچھا زبردستہ کیک بھی لے کر آئے تھے اور بھئی جوز لے کر آئے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چوکلیٹ کیک ایک بچہ ہمارے لائے تھا اور بھئی جوز بچے تو بچے خوش ہو کر لائے تھے تو اب میں آپ سے اضافت چاہتی ہوں دعا میں مجھے یاد رکھے کہ میں آپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتی ہوں اور بھئی آنے والی عید کی مبارک بات آپ سب کو پیش کرتی ہوں سب کو بہت 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 عید مبارک اور الویدہ جمعہ بھی مبارک ہو اور بھئی سب کو دعا میں بہت یاد رکھوں گے آپ سب مجھے بہت بہت دعا میں یاد رکھے گا آپ سب سے ایزاد چاہتی ہوں اللہ حافظ آپ سب سے ایزاد چاہتی ہوں